موسیقی موسیقی نمشکار دوستو میں آنوب کمار نویڈا سے میں آج آپ کے سامنے ایک کمیشل پروپیٹی کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کی بہت ہی شاندھار لوکیشن کی پروپیٹی ہے آپ مارکیٹ میں نویڈا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک انویڈ پلان کرتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکٹ سائز میں آپشن نہیں ملتا ہے انویڈ ملتی ہے تو آپ کو ایک دکت رہتی ہے کہ کوئی لیس گارنٹی کیسے آئے گی آپ کی پروپیٹی رینٹ پر کیسے چڑھے گی اس چیز کا کافی ایشو رہتا ہے وہ ساری چیزیں کو اگر میں ساید دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ایسی پروپیٹی کا ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کی لوکیشن آلٹیمیٹ لوکیشن ہے نوڈ ایکسپریس پہ پہ پورا جو آئیٹی ہب ہے جہاں پہ آپ کا سیکٹر ون تھرٹی فائی ہو گیا سیکٹر ون فورٹی ون ون فورٹی ٹو اینڈ آپ کا ون فورٹی ثری وغیرہ ہو گئے اس لوکیشن میں آپ کو میں یہ آئیٹی پورا کے جو آئیٹی کا کیمپس ہے یا پورا جو آئیٹی ہب ہے وہاں پہ میں ایک کمیشنل پروپیٹی کا ویڈیو لے کے آیا ہوں میں آج بات کرنے والا ہوں سیکٹر ون فورٹی ہے سیکٹر کی جہاں پہ ایک ہمارا کمیشنل پروڈیکٹ ہم نے بھی نیو لانچ کیا ہے اب میں بات کرنے والا ہوں سی آرسی کا ایک نیا کمیشنل پروڈیکٹ آیا ہوا ہے بہت ہی بڑیا لوکیشن ہے آپ کی مین ایک دم آن روڈ کی پروپیٹی ہے آپ کا مین چورہے کی پروپیٹی آتی ہے اگر اس کی میں آس پاس کی کنیکٹیویٹی کی بات کرتا ہوں تو آپ کا جو میٹرو سیشن ہے میں یہاں پہ وارکنگ دسٹنس پہ میٹرو سیشن بول سکتے ہیں یا ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ میٹرو سیشن ہے یہاں پہ اس کے علاوہ اگر پورا بات کرتا ہوں تو پورا آئیٹی ہب ہے اس کے علاوہ ریسی رینچل سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سامنے یہ سیکٹر 137 آتا ہے جس کے اندر کم سے کم دس سائٹی ہیں جو فلی اوکیپائیٹ سیکٹر ہے یہاں پہ اچھی خاسی اوکیپائنسی کے ساتھ میں یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو یہ کمیشل پروپیٹی کا ایک انویسمنٹ اوپشن آپ کو آج دینے والا ہوں بنے رہی ہے کہ ویڈیو کے ساتھ میں میں آپ کو پورا پروجیکٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہاں پہ کیا کیسی پلاننگ ہے کس طریقے سے انویسمنٹ اوپشن یہاں پہ اویلیبل ہیں تو دوستو میں جو اس پروپیٹی کی بات کر رہا ہوں یہ سی آر سی گروپ کا کمیشل پروڈیکٹ ہے یہ جو لوکیشن اس کی سیکٹر وان فورٹی ہے کی لوکیشن آتی ہے اور پروڈیکٹ کے بات کرتا ہوں تو پروڈیکٹ کا جو نام ہے سی آر سی دا فلیکشپ نام سے یہ پروڈیکٹ ہے سیکٹر وان فورٹی ہے نوڈ ایکس پریسوے پہ یہاں پہ جو اگر نیر وائی کنیکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں تو سیکٹر وان ترڈی سیون کا میکٹرو سیشن سب سے نیرس میں پڑتا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ سیکٹر وان فورٹی وان فورٹی ٹو کا میکٹرو سیشن سب سے نیرس میں پڑتا ہے یہاں پہ اور کنیکٹیویٹی کے اگر بات کرتا ہوں تو آپ کا جو نوڈ ایکس پریسوے ہے آپ کا ایڈوان ٹاور دکھائی دیتا ہے تو وہ ایڈوان ٹاور سے آپ کو ہرلی پارچ منٹ لگتے ہیں آپ اس پروڈیکٹ پہ آنے میں اس کے علاوہ آپ ڈیلی کی طرف سے آ رہے ہیں تو نوڈ ایکس پریسوے لے کے آ سکتے ہیں سینٹرل نوڈا سے آ رہے ہیں تو ان یہ ٹی وی کی طرف سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں تو فولی ڈیبلپ لوکیشن ہے وہاں پہ میں آپ کو یہ کمیشنل پروپیٹی کا آپشن لے کے آئے ہوں جس کے اندر میں پوری جو پلاننگ ہے اس پروڈیکٹ کی ملکہ آپ نوڈا میں اگر کوئی بھی پروپیٹی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کنسٹ کے ساتھ میں بڑیا پلاننگ کے ساتھ میں کوئی بھی پروپیٹی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ جو پوری بیلڈنگ بن رہی ہے یہ پورا اے پلس پلس گریٹ کی بیلڈنگ بن رہی ہے جو بھی یہاں پہ بیلڈنگ کی کوالٹیز رہیں گی یہاں پہ جو مینجمنٹ رہے گا اس پروپیٹی کے اندر میں بہت ہی شاندار رہنے والا ہے ساری جو بھی فیسیلیٹیز یہاں پہ رہیں گی وہ ساری بہت ہی لگزری سیگمنٹ کی فیسیلیٹیز آپ کو اس پروپیٹی کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو دوستو اس پروپیٹی کی میں اگر بات کرتا ہوں تو یہ اپکا CRC the flagship میں نام سے جو پروڈیکٹ ہے یہ پورا 11.16 ایکل کا یہ پورا مکسیوز کمیشیل ڈیولیمنٹ ہے جو کی ایک دم کارنر کا پلوٹ ہے یہاں پہ جس کے اندر میں اپنے آفیس سپیس ہیں آپ کا ریٹیل شاپ کے اپشن آتے ہیں ملٹیپل چیزوں کے یہاں پہ انویسمنٹ آپشن آتے ہیں اس میں اگر میں سب سے بڑیا بات کرتا ہوں یہ جو پورا بیلڈنگ ہے ہمارا پورا 11.16 ایکل میں چار ٹاور ہم لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں جس میں آفیس سپیس ہیں آپ کا ریٹیل شاپ ہے فوڈ کورٹ ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹس وغیرہ کے اپشن رکھے ہیں اگر اس کے کنسیپٹ کی بات کرتا ہوں تو جو میں نے ابھی اس میں لانچ کیا وہ ٹاور اے لانچ کیا ہوا جس کے اندر میں ہمارا 25 فلور تک کی بیلڈنگ رہے گی جس میں 25 فلور تک میں اس میں آفیس سپیس کے آپشن دیئے ہوئے ہیں اور نیچے ریٹیل شاپ دیئے ہوئے ہیں اور ایک ہم نے 22 فلور نکالا ہے جو ڈیڈیک اٹلی ایک کو ورکن سپیس ہے تو میں اگر ابھی اس میں جو میرے پاس جو سب سے چھوٹا ٹکٹ سائز کی انویسمنٹ آتی ہے وہ کو ورکنگ آفیس سپیس کی انویسمنٹ آتی ہے جس میں 35-36 لاکھ روپے سے انویسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے 36 لاکھ روپے کی انویسمنٹ آتی ہے اور آج اگر آپ کوئی بھی انویسمنٹ یہاں پر کرتے ہیں تو آپ کو ایک دے ون سے آپ کو ایک رینٹل کی کمیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جیسے ہی پروپرٹی پوزیشن میں آئے گی آپ کی پروپرٹی کھال نہیں رہے گی یہاں پر آپ کو مہینے کا 24,000 روپے کا ایک 400 سکیر فیٹ کی 36 لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے اس پر ریٹرن آنا سٹارٹ ہو جائے گا آج اے رینٹل آپ کو سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ کوئی بیلڈر کی طرف سے کمیٹمنٹ نہیں ہے جو ہمارا یہ سپیس ہے جو ایک جو یو ایس بیسٹ ہے اس کی کمپنی ہے اس کو ہم نے آلیڈ اس کا ایلوائی سائن کر لیا ہے ٹائی ہے فو چکا ہے ہمارا جو جو ویسلے کے نام سے یہ ہے یہاں پر ویسلے چل رہا ہے اب یہ سیکنڈ ڈائیم لوگ ہم لوگ یہاں پہ اس میں لے کے آ رہے ہیں سی آرسی کے اندر میں تو بہت ہی بڑیا انویسمنٹ ہے 9 سال کی لیس گارینٹی آپ کو مل رہی ہے انویسمنٹ ٹکٹ سائز بہت بڑا نہیں ہے آپ کا 36 لاکھ روپے کی انویسمنٹ میں 24,000 روپے کا آپ کو منتلی ریٹرن آنا سٹارٹ ہو جائے گا آفٹر پوزیشن میں پیمنٹ پلان کی بھی اگر بات کرتا ہوں تو بہت ہی ایزی پیمنٹ پلان رکھا ہوا ہے 50% آپ نے ابھی دینا ہے 25% آپ نے سٹارٹ پر دینا ہے 25% آپ کو دینا ہے پوزیشن پر تو دوستو آپ یہ جتنا سٹارٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایکچوال سٹارٹ ہے یہ پورا ریٹیل کا پارٹ ہے یہ پوری ڈبل آئٹ کی اس کی انٹرنس لابی وغیرے رہے گی ڈبل آئٹ کی شاپس یہاں پہ ہم نے نکالی ہوئی ہیں اور یہ جتنا سٹارٹ دیکھ رہے ہو ایکچوال سٹارٹ ہے پورا یوروپیان سٹارٹ ہے اس کا سٹارٹ رہے گا اس کی جو ڈیزائنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے تو بینوئی جو آپ کا یوکے لندن بیسڈ ہیں بینوئی اس کے آرکی ٹیکٹ ہیں اس کے علاوہ RSP جو ڈیزائنگ وغیرہ اس کی کی ہوئی ہے RSP نے کی ہوئی ہے جو کی سنگاپور کی کمپنی ہے اس کے علاوہ واسطہ نیدی نے اس کا پورا ساری طریقے سے اس کو مینجمنٹ کیا ہے پورا پر اچھے طریقے سے بنایا ہے اس کی ڈبل ہائٹ کی شاپس وغیرہ دی ہوئی ہیں ریٹیل پارٹ الگ دیا ہوئی ہے جو آفیس سپیس کے ٹاوار ہیں اس کی جو انٹرنس لابی ہے وہ چالیز فٹ کی ہائٹ کے آسپاس میں انٹرنس لابی دی ہوئی ہے پلس اس میں ٹاوار پر روف ٹاوار دیا ہوئے تو آپ کو ایک ultimate look دیکھنے کو ملے گا پلس اس کے اندر میں آپ دیکھیں گے ڈھائی ایکڑکا amusement park دیا ہوئا اس project کے اندر میں جو آپ نے اس project کو ایک الگ بناتا ہے ادھر project سے ٹاورس میں بھی اگر آپ کسی بھی corporate tower میں کسی بھی office tower میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ آپ کو maximum 6 lift دیکھنے کو ملتی ہیں 4 lift دیکھنے کو ملتی ہیں ہم نے اس project کے اندر میں ایک سب سے بڑیا USP ہے دی ہوئے کہ 10 lift دی ہوئی ہیں ہر tower کے اندر میں تو کوئی بھی hassle free movement آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے parking وغیرہ proper طریقے سے دی ہوئی ہے valley parking کا option اس کے اندر میں دیا ہوئے تو بہت ہی شاندار طریقے سے چیزیں یہاں پہ اس کے project کے اندر میں بنا کے دی ہوئی ہیں A++ grade کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ایک طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ builder کا ایک outer facade بنو نے اچھے طریقے سے بنا دیا اس وجہ سے A++ ہو گیا ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے manage ہوتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو plan کیا جاتا بنایا جاتا تب چیزیں نکل کے آتی ہیں اور وہ چیز میں آپ کو یہاں پہ deliver کرنے والا ہوں اس property کے اندر تو in short اگر میں دوستو بات کرتا ہوں اس project کی location بہت ہی اور چوبیس سے پچیز آر پے کا minimum rental ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو ہر تین سال کے اندر میں پندرہ پرسنٹ کا appreciation بھی دیکھنے کو ملے گا اور سب سے بڑی چیز اس project کے اندر میں پورا جو land ہے آپ کا یہ fully paid up land ہے کوئی بھی litigation نہیں ہے اس کے اندر میں کوئی بھی آپ کو dues نہیں ہے authority کے تو timely delivery ہوگی تین سال میں اس کا possession آئے گا بہت اچھے payment plan کے ساتھ میں چیزیں آفر کر رہے ہیں تو دوستو آئی ہوپ یہ آپ کو پورا project سمجھ میں آیا ہو پھر بھی آپ کی project سے related کوئی بھی query ہے آپ نے کیسے side visit plan کرنی ہے کیا کیا investment option ہے office space کے علاوہ اس میں retail shop میں کیا option ہے یا کوئی بھی queries ہوتی ہے تو آپ کے screen پر ایک number شو ہوگا اس پر call کر کے پوری project کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اپنے side visit plan کر سکتے ہیں thank you